آسمان اللہ نے بنایا آسمان اللہ کے حکم سے کھڑا ہے اللہ نے آسمان کو اپنے حکم کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے اور اگر یہ آسمان گرنے لگے اگر یہ زمین ڈھولنے لگے اگر زمین دائیں بائیں ہونے لگے تو اس کو کنٹرول کون کرے گا اس کو سمالہ کون دیکھا دے گا وہ صرف اللہ کی ذات ہے انسان سوچتا نہیں ہے یہ جو زمین ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ تقریباً سولہ سو ستر کلومیٹر کی سپیڈ سے ایک گھنڈے کے اندر یہ ریوال ہو رہی ہے یہ چکر لگا رہی ہے یہ زمین کی ایک حرکت ہے کہ یہ ایک گھنڈے کے اندر سولہ سو ستر کلومیٹر کے فاصلے سے ریوال ہو رہی ہے گھوم رہی ہے یہ اس کی ایک حرکت ہے لیکن اس کی دوسری حرکت کہ یہ سورج کے ساتھ جو ہمارا سولر سسٹم ہے اس کے ساتھ اور اس کی سپیڈ کیا ہے اس کی سپیڈ اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن پھر یہ زمین کنٹرول کیسے ہو رہی ہے یہاں سڑک کے اوپر ہم گاڑی چلاتے ہیں اگر نبے سو کی سپیڈ ہونے لگے تو جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آئی اس کا چلائی حالانکہ ابھی یہ سو اس نے کراس نہیں کیا لیکن جس زمین کے اوپر ہمارے مکانات بنے ہوئے جس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں اس زمین کی ایک حرکت یہ ہے کہ یہ سولہ سو ستر کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے لیکن انسان کے مکانات گر نہیں رہے ایک چھوٹا سا جھٹکا زلزلے کا آتا ہے اس چھوٹے سے زلزلے کے نتیجے میں ابھی کل کا واقعہ ہے شاید مراکوں کے اندر زلزلہ آیا ہے اور حضار انسان چلے گئے چھوٹا سا ایک زلزلہ لیکن یہ زلزلے کے بعد اس کو کنٹرول کون کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ کے حکم کے اوپر اللہ نے اس کے اوپر روڑا اس کے اندر روڑا لیے اس روح کی وجہ سے یہ کائنات کھڑی ہے